اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سچے جانشیں ان کے علوم کے وارث اس زمانے کے عبقری شخصیت علماء اسلام مشایخین اعزام کے سربراہ کی حیثیت جن کی تھی حضور تاج الشریعہ اللہ ما اختر رضا خان اظہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس دار فانی سے کوچھ فرما گئے میں ان کی زندگی سے خوب واقف ہوں میرے اپنے زندگی کے چھ سال ان کی تربیت میں گزرے ہیں حضرت نے مجھے پڑھایا کتابیں پڑھائی میں خود ان کے پاس لکھا کرتا تھا ان کی زندگی کے شب و روز کو میں نے کئی دن تک دیکھا ہے الحمدللہ کتابوں میں ہم نے جو پڑھا تھا اللہ کا ولی ایسا ہوتا ہے اس بریلی کی زمین میں اپنے آنکھوں سے دیکھنے کو ملا تھا کہ جن کا تقویٰ یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے جس طرح وہ رہا کرتے تھے تنہائی میں بھی بیٹھ کر کے وہی کام کیا کرتے تھے ایسے نہیں کہ مجمع میں آنے کے بعد پارسہ بن جائے مجمع میں آنے کے بعد پرہیزگار بن جائے اور گھر میں جائے تو پھر اس کے عیب کھل جائے میں نے تنہائی میں بھی ان کے ساتھ وقت گزارا کئی دن ایسے ہوئے کہ سفر کے دوران تنہائی رات کی ایسی ہوتی کہ اکھیلہ کمرے میں بیٹھا ہوں میں نے دیکھا ہے سونے کا طریقہ کیا ہے کھانے کا طریقہ کیا ہے دس سال پہلے ہی آنکھیں بند ہو گئی تھی دیکھ نہیں سکتے تھے وہ اگرچہ بسارد من تھی بصیرت زندہ تھی دل کی آنکھیں روشن تھے کسی کے ہونے نہ ہونے کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا تھا کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اس لئے سنت پر عمل کرلوں لوگوں کے عامال میں نے دیکھے ہیں بہت سارا مجمع بیٹھا ہے تب سنت پر عمل کرنے کا شوق آرہا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں تو کہاں سنت سب اپنے اندر کی خرافات نکل آتی ہیں مگر اس مرب مجاہر حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی پاک ہو میں نے سفر کے حالت میں بھی دیکھا جب لوگ ہو یا نہ ہو آنکھیں تو بند ہیں انہیں معلوم تک نہیں ہوتا کہ کوئی آس پاس ہے مگر کوئی عمل رسول اللہ کی سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر نہیں ہوتا آج ہندوستان کے سیکڑوں نہیں ہزاروں علماء کاملین جو علماء کرام ہیں مجھ جیسے ہزار بلکہ مجھ سے افضل ان کے ہزاروں شاگردوں میں ایک نکمہ آپ کے سامنے ہے میرا تو کوئی بڑا علم میرا کوئی اپنا مقام نہیں لیکن میں اپنی حیثیت کے مطابق آپ کے سامنے جو کچھ بھی کر سکا وہ اس فیضانِ تاج شریعہ کا اثر ہے ان کی تربیت کا اثر ہے باقی ہمارے پاس سرٹیفکٹ کے لیے اور کوئی چیز نہیں اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے سنت میں تو کبھی جمع نہیں کیا ہمارے پاس سند ان کی بزرگوں کی خدمت ہی سب سے بڑی سند ہے ان کی بارگاہ میں ہم نے جو وقت پیتا ہے وہی سب سے اہم ہے امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی اسی سال کے قریب ہو گئے تھے آپ سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے کہنے لگے دھائی سال کی عمر ہے دھائی سال ہے پوچھنے والے نے کہا کیا مزاک کرتے ہیں آپ اتنے بڑے امام کہا مزاک نہیں سچ بولتا ہوں وہ امام جن کے علم تقوی پریزگاری پوری دنیا پر مسلم لیکن برماتے ہیں اسی سال میں اس میں سے اپنی عمر کے انہی دھائی سال کو گنتا ہوں جو دھائی سال میں نے امامِ جعفرِ صادق کے ساتھ گزارے تھے اہلِ بیعت کے ساتھ رسول اللہ کی آل کے ساتھ جو دھائی سال میں نے بیٹھائے میں بس اسی کو اپنی زندگی سمجھتا ہوں باقی تو میری کوئی زندگی کام کی نہیں جب وہ مشایخ یہ کہتے ہوں الحمدللہ ہم اپنی زندگی کے انی شب اور روز کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں جو ان بزرگوں کی خدمت میں ہم نے گزاری ہے عزیزانِ گرامی یہ آپکری شخصیتیں کئی سو سالوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں آج ہندوستان ایک بڑے عالم دین سے محروم ہو گیا ہے آج سنیت پر اتنا بڑا خسارہ ہے کہ ماضی مستقبل قریب میں اس کی تلافی ممکن نظر نہیں آتی وہ جو جگہ خالی ہوئی اس کو سو لوگ مل کر کے بھر نہیں پائیں گے انہوں نے عالم عرب میں اپنا سکھا جمعایا تھا جانتے ہیں مصر میں میرے تعلیم کے دوران جب حضرت تشریف لائے تھے الحمدللہ میں نے دیکھا علماء عرب جو جلدی کسی کو دیکھنے بھی جاتے نہیں ہیں مصر کے اساتحظہ کے بارے میں یہ خیال کہ وہ اگر کسی کے جلسے میں چلے جائیں تو کامیابی کے علامت مصر میں جامعہ اظہر پڑھانے والے اساتحظہ بڑے علم وعالے سیلکٹ ہوتے ہیں مصر میں جامعہ اظہر کے استاد لیکن جس وقت حضرت تشریف لائے تھے تقریباً ستائیس اساتحظہ ان کی ایک محفل میں حاضر ہوئے تھے یہ اپنے اپنے اندر ایک ایسی بڑی نوعیت ہے کہ مصر کے علماء خود بیان کرتے ہیں کبھی کسی عرب عالم کے لئے بھی اتنے اساتحظہ جمع نہیں ہوتے جتنا ہندوستان سے آئے ہوئے اس مجاہد کو دیکھنے کے لئے لوگ آئے تھے لوگ الحمدللہ وہاں پھر بھی خلافتیں حاصل کیے ترکی جب گئے تھے شیخ محمود آفندی محمود آفندی آج بھی موجود ہے جو ترکی کے پریسیڈنٹ کے بھی پیرو مرشید ہیں ترکی کے رئیس کے بھی پیرو مرشید ہیں ان کے ساتھ حضرت کا ایک گھنٹہ خطاب تھا انہوں نے حضرت کے وسال کے بعد اپنے تاثرات لکھ کر کے بھی بھیجیں اور بیان کر کے بھی بھیجیں فرماتے ہیں اپنے بیان کے دوران کہ میں نے زندگی میں بہت سارے مشاہد کو دیکھا لیکن اس بزرگ کو دیکھنے کے بعد میرے دل کی قیفیت الگ ہو گئی ہے فرماتے ہیں میرے ایک استادیں شیخ تاہا احمد حبیشیر دامدلہ مصر کے یہ بھی ایک بہت علم دین جن کی چالیس سے زیادہ کتابیں پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ایسی ہے کہ بڑے بڑے علماء سراتے تاہا الحبیشی نامز جب یہ حضرت سے ملاقات کے لئے آئے اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ آپ کا فیڈ بیکس کیا ہے تاثرات کیا ہے تو وہ رونے لگے ہیں کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بھی کمزور ہیں نہیں دیکھ سکتا اور سنا کے تاج الشریعہ کی آنکھیں اس طرح سے وہ بھی کمزوری کے حامل ہیں فرماتے ہیں کہ میں جب شام آیا تھا میری زندگی میں پہلا موقع ایسا آیا ہے کہ میں ان سے ملاقات کے بعد پہلی مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کیا تھا انہوں نے یہ ہمارے سامنے لکھا یہ ان بزرگوں کو ہم نے کھو دیا جو اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بن جئے تھے ظاہر سی بات ہے لاکھوں کا مجمع جس میں بریلی کی زمین تنگ ہو گئی تھی سرکیں جو اپنے آپ میں تنگ دامانی کا شغایت کر رہی تھی یہ ایک ایسی بڑی علامت ہے کہ اللہ کے بندوں کو محبت کے پرچار کی ضرورت نہیں ہوتی ان کی محبت مولا خود لوگوں کی دلوں میں ڈالتا ہے کشاں کشاں لوگ چلے آتے ہیں